آپ کو ووٹ نہیں دینا دینا چاہتے آپ نہیں چاہتے اور مجھے سر یہ کہنے دیجئے کہ میں ابھی بتا رہا ہوں کہ اگر اسلام آباد میں الیکشن ہوا تو تھرڈ نہیں تھری فور سے پاکستان طریقہ انصاف جیتے گی انشاءاللہ منسٹر صاحب دیو یو اپوز دو موشن جو دانیال صاحب نے موف کی ہے جو امینڈمنٹ ہے ایڈونٹ اپوز ایٹ میں نے تو اس لیے سپورٹ اور میں صرف یہ ارز کروں گا اپنے بوزرز اراکین کو کہ لیجسلیشن ہے اس کو میرے خیال میں ہم سیاست کی نظر نہ کرے بریسٹر گوھر خان نے کہا کہ جو وان فورٹی اے ہے اس میں پرونچل گورنمنٹ کا ذکر ہے بریسٹر گوھر ہی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ آئی سی ٹی کے اپنے ایک ڈسٹنکٹیو کیریکٹر کی وجہ سے جو یہاں کی حکومت ہے وہ رولز آب بزنس کے تحت منسٹری آف انٹیریر کو دی گئی اور اس کے بعد بے تہاشا جیجمنٹس آئی ہیں کہ سی ار پی سی کا ذکر ہو سی پی سی کا ذکر ہو ہائی کورٹ رولز انڈ آرڈرز کا ذکر ہو یا کوئی بھی لاؤ ہو جب جہاں پہ کونوٹیشن گورنمنٹ آتی ہے تو جو اسلام آباد گورنمنٹ ہے وہ ای سی ٹی ای سی ٹی ای انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ تو اس لیے وہ وان فورٹی ای کی انٹرپٹیشن ہونے کے بعد ہی دوہزار پندرہ کے الیکشنز جو ہیں اسلام آباد میں وہ ای سی پی نے کروائے تھے اور میں پھر بساد اترام یہ ارز کروں گا کہ کیونکہ اب یہ لیجسلیٹو پروسس ہے سر یہ دو امنٹمنٹس ہیں یا تین ہیں اس پروسس سے گزرا جائے آپ نے اچھا کیا مائک دیا لیکن جو بات موزد عراقین نے ادھر سے بھی کی ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ سسٹم جا رہا ہے تو اس شہر کی جو ایک ڈسٹنکٹیو سیچویشن ہے صورتحال اس کو سامنے رکھتے ہوئے آل انکلوسیو ہونا چاہیے سر میں ایک مثال دیتا ہوں ہم نے کچھ جگہوں پہ کیا وارڈز بہت بڑے کر دیئے اور یوسی چیئرمین کو ڈریکٹ ووٹ دے کے کانسلرز اس کے بالکل ہی بے اثر اور تابع ہو گئے اب بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی دیکھا گیا میں اس سے اس کا تعلق نہیں میں اوورال بات کر رہا ہوں کہ یوسی چیئرمین کی خوشنودی کے بغیر اس پورے حلقے میں کچھ نہیں ہوا کانسلرز بیچارے جو ہے وہ در بدر ہو کے رہ گئے انہیں سر وہ جھڑو تک نہیں ملتا کہ وہ جا کے صفائی کروا لے تو چھوٹے یونٹز میں اگر کانسلر کو با اختیار کریں گے اس سے سر بہتری آئے گی شہر کی صفائی سترائی میں سپیکر صاحب یہ بہت عرصے کے بعد اس ایوان میں آرٹیکل ایک سو چالیس اے کی بازگشت سنائی دی ہے یقینا یہ ایک انتہائی اہم ترین آرٹیکل ہے جو ہماری جمہوریت کی نرسری کے قیام سے متعلق ہے اور اس میں جہاں ایک سو چالیسے کے تحت صوبوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ یہ نظام قائم کرے اور اس کے انتخابات جو اس کا نقاط بقاہدگی سے ہو وہیں پر جو اس کی سپیرٹ ہے اس کے مطابق اختیارات اور وسائل بلدیاتی اداروں مقامی حکومتوں اور شہری حکومتوں کو ملنے چاہیے اور یہ صرف کاسمیٹیکلی یہ ادارے یا بلدیاتی نظام وضع نہیں ہونا چاہیے آرٹیکل ایک سو چالیسے اور اسے آرٹیکل سات اور آرٹیکل بتیس کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو ان پر عمل درامت کیے بغیر تو آپ کی جمہوریت قائم بھی نہیں ہو سکتی یہ پرائمری ہے یہ نرسری ہے تو جب اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے یہاں ماشاءاللہ تین بڑی جماعتیں ہیں ایک پی ایم ایلین ہے ایک پیپرز پارٹی ہے اور یقینا پی ٹی آئی بیٹ امیدوار بھی یہاں پر موجود ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے پاس خیبر پختونخواہ کا صوبہ ہے اور پیپرز پارٹی کے پاس بلوجستان اور سندھ کا صوبہ ہے اور پی ایم ایلین کے پاس پنجاب کا صوبہ ہے تو میرے خال میں یہ تینوں پارٹیوں کے جو یہاں نمائند ہیں وہ ذرا یہ بتا دیں کہ آرٹیکل ایک سو چالیس ایک کی انٹرپیٹیشن کے لیے ہم سپریم کورٹ گئے تھے چیف جسٹس گلدار احمد شیخ نے ہماری پیٹیشن کو ایلاو کیا اور ایڈجوڈیکیٹ کر کے اسے کہا کہ تمام صوبوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے بلدیاتی قوانین ایک سو چالیس اے کی روح کے مطابق لیٹر ان سپریٹ اس کے مطابق ترمیم کریں تو کیا کے پی کے میں یہ ترمیم ہو گئی ہے کیا بلوجستان میں یہ ترمیم ہو گئی ہے کیا سندھ میں یہ ترمیم ہو گئی ہے کیا یہ پنجاب میں ترمیم ہو گئی ہے اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو آپ اسلام آباد میں پھر کونسی انٹرپریٹیشن والا بلدیاتی قانون لائیں گے اور کس کے تحت پر یہ الیکشن ہم کرانے جا رہے ہیں تو میرے خال میں یہ ضروری ہے کہ یہ ہمانگی ہونی چاہیے یہ ہمارا ایک بنیادی اور اولین نظام ہے جیسا کہ میرے بہت سارے بھائیوں نے وہاں سے بھی یہ بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی اس ہاؤس کے نمائندوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آیا کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر مختلف صوبوں نے عمل درامت کیا ہے یا توہین عدالت کا ارتکاب کیا ہے تو میرے خال میں اس پر بات ہو جانی چاہیے یہاں پر شکریہ جی دانیال چاہیے دانیال چاہیے دانیال چاہیے دانیال چاہیے دانیال چاہیے لوگ موسیقی ڈیال سنیل اییی لحظم for the word 3 the word 1 shall be summited and serial number IV following shall be submitted namely substituted namely one peasant or worker or businessman or technocrat minister do you oppose it minister now i put the amendment as moved by danial chaudhary to the house i put the amendment as moved to the house the question is that amendment as moved be adopted all those in favor of it may say aye all those against it may say no i think i zap it consequently amendment is adopted put clause 2 as amended to the house the question is that clause 2 as amended do stand part of the bill all those in favor of it may say aye all those against it may say no i think i zap it consequently clause 2 stands part of the bill insertion hai there is an amendment of insertion in clause 2a2b standing in the name of danial chaudhary danial sabh move ki jai shukriya janabe swigar i wish to move that the that in the islamabad capital territory local government amendment bill 24 as reported by the standing committee after clause 2 the following new clauses 2a and 2b shall be inserted namely 2a amendment of section 12 act x of 2015 in the set act in section 12 in sub section 3 the expression to vii occurring for the first time shall be omitted minister do you oppose it minister do you oppose it oppose it usko sink karrae jy opere amendments krayaan unko ye sink karrae ga ji now i put the amendment as moved by danial chaudhary to the house the question is that the amendment as moved be adopted all those in favor of it may say aye all those against it all those against it all those against it shall be directed directly elected by the voters registered in the concerned union council to save as otherwise provided in the first meeting of union council to be convened and the and presided over the secretary of the union council and the exclusion of of any other business the general members of the union council shall elect through secret ballot one woman one peasant or worker or business man or technician or no crat one youth member and one muslim member and one muslim member mentioned in serial number iii to vi of section 11 of the act minister sahab do you oppose it no sir puri padi aap ne ono ne puri padi a second minister sahab puri padi provided that the election of the members shall be conducted in the prescribed manner three after the complete after the completion of the process of the election under subsection two the secretary of the union council shall convene and preside the meeting of the union council to elect reservation as a chairman Aaron and boss chairman as joined candidates for the member members mentioned at f charirus number iii to vi of section 11 of this act provided that the electoral college of the election of the Chairman and vice chairman as joint candidate shall be members mentioned at serial number iii to vi of section 11 of this act provided further the election of the Chairman and vice-chairmen charge based on doors and chairmen shall be conducted in this prescribed manner جی منسٹر صاحب do you oppose it دوسرہ I don't oppose it جی examen کیا ہے now I put the amendment as moved by Danial Chaudhary the question is the amendment as moved be adopted all those in favor of it may say I all those against it may say no I think I's have it consequently an amendment is adopted clause 2A and 2B stands part of the bill the question is clause 3 do stand part of the bill all those in favor of it may say I all those against it may say no I think I's have it consequently 20 clause 3 stands part of the bill the question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill all those in favor of it may say I all those against it may say no I think I's have it clause 1 preamble and short title stands part of the bill minister صاحب move کریں item number 16 جی باک کی ایک ایک یہ move کر لیں پھر میں دیتا ہوں آپ کو جی 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 اپنا کوئی بات کوئی بات نہیں 30 seconds کہہ رہے ہیں اب علی محمد صاحب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے election تھوڑی قرار ہیں قانون کی ایک بات جی علی محمد صاحب نہیں نہیں نہ ڈر رہی ہر چیز پر ڈر جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے جیسے پتی جلسہ کرنے لگے ہیں ہمارے جلسے سے سب بھی جان جاتی ہے سر میری request یہ ہے جی ان کے پاس تو مجورٹی ہے فارم فورٹی سیون والے ویسی زیادہ ہوتے ہیں وہ تو آپ نے پاس کر دینا ہے لیکن کچھ تو اس ہاؤس کے رولز ان ریگولیشنز کا خیال رکھا جائے جی ایک پروسیجر ہے and you know it more better than me honorable سپیکر صاحب کہ رول 123 آپ کی اجازت سے دس سیکنڈ میں پڑھ دیتا ہوں time time for consideration of bills پہلی بات تو یہ ہے کہ آج یہ standing committee سے آیا ہے اور ہمارے موور ہیں اور میرے سے زیادہ قابل ہیں باریسٹر ہیں میں تو باریسٹر بھی نہیں ہوں لیکن آج آپ کی یہاں پہ ریپورٹ آئی ہے اور اب یہ آپ خود amendment پیش کر رہے ہیں اچانک amendment کس طرح سے آگی ہے لیکن چلو we can say کہ آپ کو آج آمد ہوئی ہے اور ماشاء اللہ آپ amendment آج لارہ ہیں لیکن 123 یہ کہتا ہے کہ when a bill has been received back from the standing committee or when the time fixed for the standing committee to send it back has expired or bill is deemed to have been received back from the standing committee as a result of suspension of rule 122 the bill shall be set down on the order of the day for a motion under rule 124 the secretary shall cause copy of the bill apply to each member and what is at least